نمازکار چتن سکر ایکسپریس میں آپ کا سواہ گاتا میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بزوریاں رو کرتے ہیں خبروں کیوں رائپور مچھٹپن گوٹارے کے معاملے میں پیقرار پر ایف آئی آر درس ہوئی ہے وہیں پوروگرہ منتری رام سیبک پیپرانے کانگریز سے سرکار پر بدلے کی باونہ سے کام کرنے کا آروپ لگایا ہے پیقرانے کہا ہے کہ ان کی چھبی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر نرادھار ہے اس معاملے میں ہر جانچ کے لیے تیار ہے سیاتھی پیقرانے آروپ لگانے والوں کے خلاف مانہانی کا کیس کرنے کی بھی بات کہی سر ایف آئی آر درج ہوا ہے آپ کے ویروڈ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں مجھے بھی جانکاری ملا ہے اب یہ بھی حال میں ہی کہ میرے اوپر کیٹ فنڈ کمپنی کے جو نیو ایسک ہیں ان لوگوں کے دوارہ مہا سمون جلے میں ریپورٹ کیا گیا ہے مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ کس بسے پر میرے اوپر ریپورٹ کیا گیا ہے میں نے بھی نیو دن ہائی کورٹ کے ہمارے مادنس اوکلوں کے مادنس میں پیس کر رہا ہوں کہ کیٹ فنڈ کمپنی کے جو نیو ایسک ہیں ان کے لئے تو ہم لگاتار کانون بنایا ہے کہ ان کو ہیتوں کا سلوکسہ ملے لیکن ہمارے اوپر جوارب لگایا ہے کہ ہم نے چیٹ فنڈ کمپنی کو لاب پہنچایا ہے یا ہم سٹار پرچارک کے روپ میں ہم پرچار کیا ہے ایسا ایک بھی آروپ میرے اوپر صد کر دے تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو راجتی اتنی لمبی راجتی میں کیا ہے تیس سال پہ تیس سال کا کہیں اس طرح کا جو فرجی میرے اوپر ریپورٹ کر آیا گیا ہے یہ ایک دم نیرادھار ہے اور جو بھی اس طرح کے بدلے کی بہاونہ مجھے لگتا ہے ہم سرکار میں رہے سرکار سے ہٹتے ہی ہملے اوپر جو آروپ لگتا ہے ایک کانگریس سرکار کی تاجیس کا حصہ بھی دکھائی دیتا ہے فرجی بیکتیوں کے دور آپ فرجی ریپورٹ کرا کر کے ہملوں کی سبی کو خراب کرنے کا پریاست کیا جا رہا ہے میں تو جانچ کے لئے تیار ہوں میرے بیان نے جو ریپورٹ پیا گیا ہے ان بیکتیوں تک میں نہیں جانتا کون بیکتی ہے کس طرح کا ہے اس لئے میں نے بھی کہا ہے کہ میں ہائی پورٹ میں مانہانی کا دعویٰ بھی پیش کروں گا کہ میرے اوپر جو آروپ لگا ہے وہ کونڈ اٹھ سے نیرادھار ہے اور جانچ کر کے ستتات سامنے آئے گی پچھلی سرکار میں آپ گریہ منتری تھیورا کے گریہ منتری رہنے کے دوران ہی چٹ فنڈ کو لے کر پچھلی سرکار نے ایک کڑا کانون بنانے کی نشہ میں قدم آگے بڑھایا تھا اب آپ کے خلاف یہ ایف آئی آر ہوا ہے کیا میں اسی کو کہا کہ ہم لوگوں نے چٹ فنڈ پنڈ کے بیرود میں جو انویشک تھے ہمارے چھتیزگڑ کے ان کے حیطوں کی رکھا کے لئے ہم نے کانون بنایا تو ہم چٹ فنڈ کمپنی کو سنکسن دینے کا پرست ہی نہیں اٹھتا اس لئے یہ جو آروپ لگا رہا ہے یہ نشت ہے کہ ہمارے چھتیزگڑ کو چکے میں گریہ منتری کے روپ میں کام کیا چھتیزگڑ میں میرے چھتیزگڑ کو خراب کرنے کا پریاست کیا گیا ہے اور اس میں ایک ساجی سے لگتا ہے کہ یہ ایک گروہ ہے جو مورے اوپر صدقاریوں کے اوپر جن پرتیزیوں پر بھی اس طرح کا آروپ لگا کر کے چھتیزگڑ کو خراب کیا جا رہا ہے اور میں تو اس پر شکرتا ہوں کہ جو بھی کمپنی ہو پرماڈت کرے تو ہم لوگ کے اوپر کسی طرح کا جو لیندین کے بات ہے کہ ہم کو لا پہنچانے کے بات ہے کسی بھی طرح کا آروپ شکت کر کے بتائے ہم میں بھی اس لئے مجھے بھی اس میں پرتیشہ پر آج لگی ہے میں اس کو لگتا ہے جاچ کے لئے میں بھی ہائی کورٹ سے نیو دن کروں گا مانی اوچھ نیالے سے اور میں کل ہی میں نے کبھی جانکاری ملا کیسے کہ گھٹنا مرے پر ایک آروپ درش کیا گیا ہے تھانے میں تو اس کے لئے آپ جاچ کے لئے تیار ہیں جاچ کے لئے تیار ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ساجیس کی جا رہی ہے کیا یہ لوگ ایڈنٹیفائیڈ ہیں آپ کسی پر آروپ لگانا چاہیں گے نہیں میں نے کہا مجھے خود نہیں معلوم ہے کہ کون ہتگرائی ہیں کون ایڈنٹ ہیں جو شیٹ فنڈ کمپنی کے لوگ ہیں میرے سے اسے کسی طرح کا کوئی نہ بھچان ہے نہ کسی طرح کا کوئی میرا اسے سنبند ہے لیکن اچانک جو ہی ریپورٹ ہوئی ہے آج سرکار سے باہر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساجیس کے تحت ہم لوگوں کو ہماری سمی کو خلاف کرنے کے پرات کیا جا کہیں بھی ایک پرسنٹ بھی یہ سکتہ نہیں ہے میرے اوپر جو بھی آرپ لگا رہا ہے تو یہ تھے پورو گریہ منتری رامسویت پیکرا اور جس طرح کی سے مہاسمون پولیس نے چٹ فنڈ کے ایک معاملے میں ان کے خلاف چار سو بیس کا معاملہ قائم کیا ہے اس سے یہ بہت حیران بھی ہے اور مان ہنی کیے جانے کی دشا میں بھی کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے وکیلوں سے باتشیت کا سفرہ شروع کر دیا ہے گریہ منتری رہ چکے ہیں اور ان کے ہی ساشنکال کے دوران چٹ فنڈ کو لے کر پچھلی سرکار نے کانون بنانے کی دشا میں قدم آگے بڑھائے تھے اور کانون کو شکل بھی دی تھی لیکن اب چٹ فنڈ کے ایک معاملے میں ان کے خلاف ایف آئی اردرز کر لیا گیا ہے کیمروز جگنات راکھر اتاشیس تیواری سوراج اکسیس رائپور اکور دیش میں کل جگہ پر